ہلو ساتھیوں نمشکار نمو بودھائے سسری کال اسلام علیکم وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی پتہ ہے میں ڈاکٹر ستیپال بود ساؤت امریکہ بولیویا سے ساتھیوں ویسے تو میرا جنم بھارت میں ہوا تھا لیکن مجھے تیس سال ہو گئی ہاں بولیا میں اور میں آج کل پارلوائن انٹرنیشنل میں کام کر رہا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اتنا اچھا مار اتنا اچھا راستہ ہے یہ دی آپ اسے سمجھیں جوڑیں یوں میٹنگ میں آئیں تو آپ کو کم سمیہ میں کم پیسے سے کروڑ پتی بننے کا راستہ مل جائے گا ساتھیوں ابھی آپ نے دیکھا نیرد چوپڑا کی 6 سیکنڈ کی پرفومنس کا نتیجہ جس کے لیے پچھلے چار سال سے محنت کر رہے تھے وہ دیکھئے چار سال سے محنت کر رہے تھے اور کیا ہوا اور ریزلٹ دیکھیں آپ حریانہ سرکار نے ان کو 6 کروڑ روپے ایک پلاٹ گریڈے نوکری ایتھلیٹکس سٹیڈیم اور بھارت بھارت ریلوے نے تین کروڑ فری آترہ پنجاب سرکار نے دو کروڑ روپے یو پی ایسی نے ایک کروڑ کھیل منترالیا نے ایک کروڑ منی پور سرکار نے ایک کروڑ اور بی سی سی ایک کروڑ سی ایس کے ایک کروڑ انڈی کو کی بیزنس کلاس نے ایک سال اسپیسل مہندرہ ایکس یو وی سات سو گولڈن کلر اور بھی بہت کچھ ملے گا جس کی گھوشنا ابھی ہونی ہے مہنت کھاموسی سے کرو تو سپلتا خود سور مچا دے گی ساتھیو ایک انسان ہی آپ کو آگے لے کر جائے گا اور وہ ہے خود آپ پرتی دن کی گئی چھوٹی سی کوشش بھی ایک دن بڑا پرنام دیتی ہے یہ کہتے تھے اپراسپتی عبدالکلام جو مہنت پر بھروسہ کرتے ہیں وہ قسمت کی بات نہیں سوچتے ساتھیو کچھ لوگ قسمت ہی خراب ہے میں کیا کر سکتا ہوں گلت بات میں بھاگ لک تقدیر قسمت میں بلیو نہیں کرتا کرم میں وشواس کرتا ہوں تدویر تدویر سے سوچئے تدویر ہی تقدیر کو بناتی ہے ساتھیو ایک منٹ میں جندگی نہیں بدلتی لیکن ایک منٹ میں لیا گیا فیصلہ جندگی بدل سکتا ہے منجل پانے کی امید کبھی مچھوڑی ہے کیونکہ سورج ڈوبنے کے بعد ہی دوبارہ سویرہ ہوتا ہے ساتھیو سمیں نکال کر کے پرلوائن کی جوم میٹنگ سبھے سات بجے سے شروع ہوتی ہیں اور رات کے بارہ بجے تک چلتی ہیں جو بھی سمیں سوٹ کر ہے اس میں آپ آئیں میٹنگ میں آئیں سنیں سیکھیں سمجھیں سیکھیں اور سکھائیں سیکھو اور سکھاؤ لکس کو پانے کی چنگاری رکھو سینے میں سنگر سے مت ڈرو تب ہی مجھا ہے جینے میں ساتھیو کسی کا سرہ سبھا اس کی کمجور نہیں ہوتی اس کے سنسکار ہوتے ہیں منجل بڑی جدی ہوتی ہے حاصل کہاں نصیب سے ہوتی ہے وہاں تُوپان بھی ہار جاتے ہیں جہاں کستیاں جد پر ہوتی ہیں ساتھیو جو سیکھے گا وہ ہی جیتے گا اس لئے آؤ سیکھو اور سیکھاؤ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو موکہ آنے پر ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور ایک وہ دوسرے جو ساتھ دینے کے لئے موکہ ڈھون لیتے ہیں اچھے لوگوں سے رشتہ آ رکھئے جیون بہتر ہوگا ساتھیو ست کو کہنے کے لئے کسی سپت کی ضرورت نہیں ہوتی ندیوں کو بہنے کے لئے کسی پت کی ضرورت نہیں ہوتی جو بڑھتے جمانے میں اپنے مجبوط ارادوں کے بل پر انہیں اپنی منجل پانے کے لئے کسی رت کی ضرورت نہیں ہوتی ساتھیو میں نے اپنا پریشے دیا میرے نام ستیپال بود میں ساؤت امریکہ کے دیش بولیویا میں ہوئی سمیں تیس سال ہو گئے مجھے یہاں بھارت سے آیا تھا کروڑپتی بننے کے لئے بیٹے تیس سالوں میں میں نے اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کے کامیاب کیا لیکن میرے سپنے میں تو کروڑپتی بننے کے لئے آیا تھا وہ تو ہوا ہی نہیں لیکن اب مجھے راستہ مل گیا پرلوائن انٹرنیشنل امریکہ کے ایک ویدوان ڈاکٹر ڈینیل جونسن نے پرکرتی نے اسے ایسا برین دیا اس نے ایسا سسٹم بنا دیا یہ پرلوائن کہ سوچئے اس کو آج دنیا میں کہتے ہیں پرلوائن انٹرنیشنل تو آٹھوہ اجوبہ ہے ابھی تک دنیا میں سات اجوبے ہوئے آٹھوہ اجوبہ یہ پرلوائن ہوگا کیونکہ ماتر بائیس سو پچاس تیس ڈولر ڈیپوزٹ کر کے 32 لاکھ یعنی 42 ہزار ڈولر آپ کو ملیں گے ساتھیوں جو بڑھتے جمانے میں اپنے مربوط ارادوں کے بل انہیں اپنے منجل پانے کے لئے کسی کے رت کی ضرورت نہیں ہوتی تُوپھان میں تاس کا گھر نہیں بنتا رونے سے بگڑا مقدر نہیں بنتا دنیا کو جیتنے کا حسنہ رکھو یارو ایک ہار سے کوئی فکیر اور ایک جیت سے کوئی سکندر نہیں بنتا یہی ججبہ رہا تو مسکلوں کا حل بھی نکلے گا اور جمیر بنجر ہوئی تو کیا ہوا وہاں سے جل بھی نکلے گا ساتھیوں ارادے اٹل ہونے چاہیے سپنوں کو پورا کرنے کے لئے نہ ہو مایوس نہ گھبرا اندھیرے سو میرے ساتھی انہی راتوں کے دامن سے سنہیرا کل بھی نکلے گا جندگی میں سب کچھ دوبارہ مل سکتا ہے لیکن وقت کے ساتھ کھویا ہوا رشتہ اور بھروسہ دوبارہ نہیں مل سکتا جیت اور ہار آپ کی سوچ پر نیرمہ کرتی ہے مان لو تو ہار ہوگی اور ٹھان لو تو جیت ہوگی یقین کیجئے روالٹی دو ہزار اکیس کے پہلے سپتہ سے شروع ہوگی اور اسے اپیوک کرتا ہوں اور ان کی ٹیم کے پردشن کے انسار پرستت کیا جائے گا ساتھیوں بہت لوگ ایک سال ہو گیا بیٹھے چپ چپ روالٹی آئے گی تب کام کریں گے آؤٹ ملے گا ساتھیوں روالٹی کا انتجار نہیں کرنا سسٹم سے کسی نے نہیں کہا کہ آپ ہمیں روالٹی دو سسٹم نے خود کہا روالٹی دیں گے اور روالٹی ملے گی لیکن اس بیچ میں ہمارے پرلوائن انٹرنیسل کے سینئر لیڈر وہ بیچ بیچ میں جملے چھوڑتے رہے اس کے کام بند کر دیا اب جب روالٹی ملے گی تو کام کیوں کریں نہیں ساتھیوں یہ غلط بات ہے کام کرتے رہنا چاہیے آپ کو روالٹی تو ٹائم آنے پر ملے گی ہی اسے کون روک سکتا ہے ساتھیوں اپنی سوچ کو بڑھا کرو یہ کہنا ہے بھارت کے سب زیادے سے پچیس زار مینے کے کمانے میں ہی اتنے ویست ہو جاتے ہیں کون ایک دو لاک روپ کمانے والی بات سمجھ میں نہیں آتی دیکھئے ساتھیوں اس لیے دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ حاصل نہیں کر سکتے بس ایک بار من میں یہ ٹھاننے کی دیر ہے کسے حاصل کر سکتے ہیں یہ کہتے ہیں روبرٹ کولیر نیچے کرنا ہوتا ساتھیوں میں نے بھارت میں سن پی سٹھ سے نبی تک دلی یوپی حریانہ راج ستھان تک بدھ کے پنچ شیلوں کا پرچار پرسار کیا ابھی شکش دیوست گیا ہے اس پر سب کام نہیں میری زندگی آگے بڑھنے کا مارک درشن دکھ گرو دیکھ گرو ہوتے چار پہلے پہلے چار گرو پہلا گرو نگر کی دائی جو بچے کو جنم دیتی گو جما رو گو من اندھر رو من پرکاس اندھرے سے پرکاس میں لانے والا گرو ہوتا ہے تو وہ دائی وہ نرس جو بچے کو پیدا کرتی ہے وہ اندھکار سے پرکاس میں لاتی ہے پہلا گرو دوزا گرو پتا اور ما بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا سارا خیال سم کو سکھانا بتانا ما کرتی ہے جب تھوڑا بڑا ہو جاتا پھر پیتا سکھاتا ہے تو دوسرے نمبر پہ دوزا گرو جو دے صحی گیان کرائی جو یہ بتائے کہ مانو جیون مسکل سے ملا ہے اسی میں ساری طاقت ہے اسی میں سب کچھ ہے اسی کو پہچان لے چوراسی لاک یونی کی بات لوگ کرتے ہیں چوراسی لاک یونی تو ہوں گی کسی نے دیکھی نہیں نہ جانتا کوئی میرے سبدوں میں لک چوراسی لک منہ کہتے ہیں سمجھنا جاننا اس چوراسی انگل کے سریر کو جان لے سمجھ لے ساری طاقت اسی میں ہے اس لیے چوراسی انگل کا یہ سریر اس کو سمجھ ساری طاقت اسی میں ہی ہے کبیر صاحب بھی کہتے ہیں موکو کہاں ڈھونڈے آدمی بھٹک پاس میں آدمی بھاگ رہا ایشور مل جا اسے میں ماغ لوں موکو کہاں ڈھونڈے بندے میں تو تیرے پاس میں نہ تیرت میں نہ پروت میں نہ کاسی کہلاس میں ارے خوجی ہو ترت مل جاؤں پل بھر کی تالاش میں یہ دیا آپ کو صحیح گرو مل گیا تو وہ آپ کو سامل ہونا جروری ہے تیرا گر کر پھر سے کھڑا ہونا جندگے میں امتان بہت ہوں گے آج جو آگے ہے کل تیرے پیچھے ہوں گے بس تو چل نہ مت چھوڑ بس تو چل نہ مت چھوڑ کارن ایک بار سمجھ کر پرلوائن میں جوڑ کر 250 سینٹ کر کام کرنا شروع کر جو تم نے کیا اس دوسرے کو سمجھ آنا وہ ہی بتا وہ ہی سمجھ آ تو آپ دیکھیں گے آپ آگے بڑھتے چل جائیں ہماری سیسٹم میں 28 لاکھ لوگ 32 ہو گئے پرلوائن میں ابھی 32 لاکھ لوگ ہیں جن میں جن میں جج وکیل سی پولیس ڈلی کے کلاس ون آفیسر بیعپاری مارکیٹنگ والے بہت ساری مہیلہ جو بڑے عہدے پر ہیں کیا اتنے لوگ دھیین یا بیوکوب ہو سکتے ہیں ہماری ٹیم میں 2250 روپے سے جڑوئے کچھ لوگ جڑنے کے بعد بھی نیگیٹیو سوچ رکھتے ہیں یہ دوسروں کو جڑنے کے بجائے دوسروں کو نیگیٹیو کر رہے ہیں ایسی بات کل مجھے جانکاری میں آئی ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ تم نے سسٹم کو سمجھا ہی نہیں یہ تمہاری اجیانتہ ہے تمہیں بھروسہ نہیں یہ تمہارا دوست ہے اور 32 لاکھ لوگ بے کوپ ہیں کیا 32 لوگ بے کوپ ہیں اور تم بدشالی ہو 250 میں سہاس نہیں کر پاتے تو مت کرو لیکن اپنی کمجوری اور اپنی اجیانتہ کا دوسروں کو شکار مت ہونے دو دوسروں کو یہ مت بولو کہ تمہارے گھر کے ان سدس کو مت جوڑو تم ابھی ماتر جڑے ہو پہلے دس دن دس میٹنگ میں رہو سمجھو بعد میں نہ سمجھ میں آئے تو میرے پاس دو گھنٹا رہو لیکن نیگیٹیو بھرم مت پھیلاؤ یہ دنیا کا آٹھو آج اجوبہ ہے ایسا سافٹوئیر آج تک بنا نہیں جو آنکھ کے ایک پلکارے میں ترے پن پرتیسط پیسہ دیتا ہے سبھی لوگوں سے نیویدن ہے کہ ایسا لوگوں سے دور رہے اور اپنے دماغ سے خود نیرنے کریں ساتھیو سب سنگ بس سب کا لیجے نام جی اور ہاں جی ہاں جی سب کی کر کے رہنا اپنی تھام جی پرکرتی نے آپ کو دیماغ دیا برین دیا اس سے بھی ساتھیو جب میں یہاں بیٹھا بیٹھا انگلی چلا کے بھارت میں لوگ اسے سمپر کرتا ہوں تو لوگ تر تر سوال کرتے ہیں ایک دن سوال کیا ایک نے ارے بھائی پرلوائن میں 250 روپے سے ایکاونٹ کرنے پر 32 لاک روپے آٹھ کسطوں میں ریٹائرمنٹ فنڈ کہاں سے دیتی ہے وہ بھی آٹھ سے دس سال ماتر دس سال کے آٹھ سے دس سال کے اندر دیتی کہاں سے دیتی ہے پھر دوسرا سوال کیا اگر یہ بھاگ گئی تو ایسی بہت سی کمپنی آئی اور چلی گئی تو میں نے کہا آپ دھہریہ رکھ کر کے میری سیکڑوں میں بات دیتی ہے انڈیا کی بائیس سو پچاس امریکن تیس ڈولر سے ایڈ دی ہوئی آپ نے اس میں سے پندرے ڈولر آپ کے ریفرل ایک آنٹ کو چلا جاتا ہے جس نے آپ کو جوڑا اس کو چلے گے پندرے ڈولر تیس میں سے باقی ون پوئنٹ لوگوں میں بٹ گیا دیکھ پندرے ڈولر تو گیا اس میں اور یہ دس ڈولر چلا گیا آپ کے آٹھ اوپر جو لوگ ہیں ان میں اب بچا ماتر پانچ ڈولر یہ گلوبل اکاؤنٹ میں چلا گیا جہا سے آپ 32 لاکھ ملنا ہے اب پانچ ڈولر کا حساب پانچ ڈولر 375 روپے ہوتا ہے اب ہی پرتیک دن ریشو کے حساب سے 156 سے 3000 اکاؤنٹ سے جیاد اکاؤنٹ اوپن ہو رہا ہے آپ سیسٹم میں کتنا پیسہ ایک دن جمع ہوتا ہے آپ خود دیکھ لیجئے 375 گنا 3000 گنا 156 گنا 1 گھنٹ برابر 60 منٹ گنا 1 دن برابر 24 گھنٹ total income system میں 2 خرب 52 ارب 72 کرو روپیہ یہ system ہمیں 8 سال میں یعنی 43 1856 ڈولر دیتی ہے یعنی 43 856 روپے برابر 32 لاک 99 230 روپیہ اس حساب سے یہ ہمیں کم ہی دیتی ہے ساتھی یہ پیس آم گریبوں کی لیے ویراث سے کم نہیں ہے ہم گریب لوگ اسے دھوکہ سمجھتے ہیں اور امیر لوگ اسے موکہ سمجھتے ہیں فرق بس اتنا ہے دونوں میں جب یہ 100 فیسدی میں 100 فیسدی روپیہ باٹ دیتی ہے تاتھ جس سسٹم میں پڑتے ایک دن خرب اور روپیہ جمع ہوتا ہے تو کیوں بھاگے گی اور کیسے بھاگے گی بتائیے تو ایک سوال اور بنتا ہے پھر اس نے سوال کیا بیچ میں یہ بتائیے اس سسٹم کے مالک کو کیا انکم ہو جاتا ہے جب یہ 100% بات دیتی ہے تو جس پرکار گوگل ایک دن میں 600 کروڑ روپیہ ایڈ سے کماتی ہے اسی پرکار سے پرل وائن بھی ایڈ سے اربو روپیہ کماتی ہے پورے 156 دیسو سے پرل وائن پہلے جیسا ساتھیوں یہاں سے ملتی ہے رویلٹی آپ دیکھئے دہریہ رکھئے ویسواس رکھئے انتجار کریے اور کام کرتے رہیے تو آپ کو رویلٹی مل جائے گی دسمبر کے پہلے سپتے میں آپ کو پتا چل جائے گا رویلٹی کتنی ملے گی کس کو ملے گی کیسے سوال اٹھتا ہے بائیس سو پچاس روپے لگا کر کیا ہو سکتا ہے ساتھی یہ پرلوائن خوشیوں کا بھندار ہے بائیس سو پچاس روپے لگا کر کیا ہو سکتا ہے بائیس سو پچاس روپے بچا کر کیا ہو سکتا ہے اس کا نتیجہ گئے پاس سال لوگ انو بھو جو کر رہے ہیں اس سے پتہ کر دو ہزار سترہ اٹھ میں یہ بھارت میں آئی تھی جنہوں نے بائیس سو پچاس روپے لگا تھا وہ آج لاکھوں کروڑوں کے مالک ہیں جنہوں نے بائیس سو پچاس روپے بچا تھا وہ آج بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں میرنے لینے والا سپلتا کا حق دار ہوتا ہے صرف سوچ 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 والا پشتاوے کا سکار بنتا ہے ساتھی وائن ہمیں دیرے دیرے بہت کچھ دے رہا ہے پر ہمیں دیکھ نہیں رہا بس ہم بس پڑ وائن سے امید لگا کر بیٹھے ہم ایک سال بھر سے ایک جوانین تک نہیں کر پائے اور چاہتے ایک روز ڈی پی آتا رہے ایسے کیسے ہوگا بھائی آؤٹ پل اور رویٹی سسٹم کے ہاتھ میں ہے جس کے آنے کا کوئی فکس سمیہ نہیں تھا لیکن اب ہو گیا ہے جب چار کا میٹرک کلکولیشن پورا ہوگا سوتے پول آ جائے گا ہم کہیں بھی جاب کرتے تو مہینے بعد سیلی ملتی مالک کے خسولے پر بونس ملتا ہے لیکن ہمیں جوائن کرتے ہی سب چاہیئے بہت اچھی بات ہے سب سے پہلے ہمیں آپ کو سہی سی پلان سیکھنا ہوگا جو جرابی مشکل نہیں ہے اور ہم سیکھ سکتے ہیں پلان بھئی کتنے level ہیں دو level ہیں پلان اے پلان بی پلان اے میں سات level ہے پلان بی میں پانچ level ہیں ان کو سمجھنا ہے کیا کنڈیسن نے کام کی اور یہ آپ سیکھ سکتے ہیں جو میٹنگ میں آ کر کے ہم سیکھ نہیں چاہتے تو کیسے ہوگا پلان دینے کی شروعات ساتھیو پلان دینے کی شروعات اپنے گھر سے کریں پھر اپنے رشتدار دوستوں کو سامل کریں سب سے پہلے اپنی وائپ اینہ اپنی پتنی کو اس پلان میں سامل کریں کیونکہ ایک اور ایک گیارہ ہوتا ہے آپ کی وائپ آپ کو اچھا کام بھی کرے گی آپ کی وائپ آپ سے اچھا کام بھی کرے گی اور آپ کو ہمیشہ اتصاہیت بھی کرے گی اس لیے سب سے پہلے آپ وائپ اور بچوں کا ایکاونٹ کھول کر سب کو سورکشت کرو اپنے پورے پریوار کو پلان دیتے رہیں ہمارے گھر والے کو جرور پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح کا کام کر رہے ہیں روز پلان دینے سے ہم پرفیک بن جائیں گے پہلا ٹارگ سو لوگوں کو پلان دینا ہے جس میں دس لوگ جرور سامل ہوں گے اور وہیں سے آپ کی ٹیم سٹارٹ ہو جائے اپنے سب جاننے والوں کو یہ جرور بتا دیں کہ ہم پڑھوائن کر رہے ہیں تا کہ کبھی اگر انہیں جورجت بیجنس کے بارے میں پتہ چلے تو وہ سیدھا آپ سے سمپر کریں دھرم مجبنا جات پات کا من میں کرو وچار سب ہم بھارت واسی جی اسٹی بھارت کی اب ہو گئی ادا سی کہے سارے سنسار میں ہے پڑھوائن کا نام پڑھوائن کا نام نہ اس سے بھڑ کر کوئی جو اب تک سمجھنے پایا بھولے اس سے ہوئی کہے بہت ستپال سمیں کی قیمت جانو جو کہے بھلے کی بات بات جس نے آپ کو پڑھوائن میں جوڑا آپ کا پڑھلائی اس کے بعد عیسائی جین بود پارسی سبھی لوگ کندے سے قدہ ملا کے کام کر رہے ہیں پڑھوائن میں پریم کریں تب ہی دل سے کریں اور جلد سپل ہوں گے دوست سرجری کرنا مسئل ہے لیکن اس کا آپ ریشن کریں سرجری کریں وہ مسئل ہے سرپ الٹا بولنے سے کچھ نہیں ہوگا ہو جائے گا اپنے نالیج کو بڑھائیں تب ہی آپ سمجھ پائیں گے اور نالیج بڑھے گی آپ کی جو میٹنگ مانے سے پڑھوائن آپ کے جنگ کو کس طرح سے بدل دے گا سب سے پہلے اب آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیئے کہ آپ نے آج تک جتنے بھی اکاؤنٹ کھولے ہیں ان سے ابھی سبی سے کم سے کم چار اکاؤنٹ کھول کر کے انہیں کورل کرائیں تب ہی آپ کہ سکتے سب کا سات سب کا وکاس اور سب کا وشواص ساتھیو سمجھ ملے مجھ سے بات کریں میرا نمبر ہے 591 763 563 84 دوسرا نمبر ہے 591 716 952 میں سات سمجھ پار ساؤت امریکہ کے دیس بولیا میں بیٹھا ہوا بھارت میں کام کر رہا ہوں بارے سو لوگوں کی میری ٹیم ہے کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن میرے والیٹ میں جس دن میرے موبائل میں کچھ نہ کچھ نہ آتا ہو سوا ڈولر دو ڈولر پانس ڈولر دس ڈولر بیس ڈولر پچاس ڈولر پانس ڈولر تک بھی آئیں سات تین بار تو پان پانس ڈولر بھی آئیں مجھے نہیں پتا کون کہا کام کر رہا ہے اور مرے والیٹ میں پیسے آ رہے ہیں سات میں کیا بتاؤ آپ کو اس لئے آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ اتنا سرل اتنا اچھا کام ہے جڑو سیکھو سکھاؤ سمجھو اور آگے بڑھو انہی سبتوں کے ساتھ سبے سبتہ سکھی ہون تو سبے ہون تو چکھے مینو سبے بھدرانی پشن تو باکنچی دکھما گما سب کا بھلا ہو سب کا کلیان ہو سب کا جی منگل ہو جلچر تھلچر نبچر میں جتنے بھی جیو جنتو مانو پرانی ہے میں سب کے پرتی کرونا میتری کا بھاو رکھتا ہوں سب لوگ سکھ رہے سب لوگوں کا بھلا ہو سب کے بھلے میں ہی اپنا بھلا ہے دوسرے کا بھلا کریے آٹومیٹک ہی آپ کا لاب ہوگا انہی سبتوں کے ساتھ اب سکریادہ کرتے ہوئے ایک آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھی آگے اور لوگوں کو بتائیں دکھائیں سمجھائیں اور اس سمیق کرم کو آگے بڑھائیں سمیق کرم ہے یہ سمیق پالی واسہ کا سبد ہے سمیق کا مطلب اچیت رائٹ ٹھیک کریکٹ بلکچ صحیح اس میں کسی کا آہیت ہے ہی نہیں سبی کا بھلا ہے اس میں سب کا بھلا کرو آپ کا بھی بھلا ہوگا